اللہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مزید بدے ماں فرمایا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اور بندہ بھی اپنے پرورتیانے عالم سے محبت کرتا ہے اس لئے کہ اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کو اٹھائے تو قرآن کریم میں اس بات کو بہن فرمایا قیامت کا بندہ قریب ہوگا بھڑو قیامت آئے گی کی نہیں آئے گی پریبت آئے گی کی نہیں آئے گی کیا فرماتے اللہ يوم يفر المرومن آخی و امی و ابي و صاحبتی و مڈی اللہ فرماتے ہے قیامت کا بیدان وہ بیدان ہوگا کہ اس وقت بیٹا باپ کے کامانے کو تیار نہیں باپ بیٹے کے کامانے کو تیار نہیں ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں دوستہ دوستہ کے کام آنے کو تیار نہیں ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کس کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا کون اللہ کیا اعلان ہوگا یبن آدم اس جنونی اے میرے بندے میرے سامنے سستا کر کون کہے گا ارے بھولو کون کہے گا اللہ اور سندہ کس کو کرنا چاہیے اللہ کو کرنا چاہیے یا قبر کو کرنا چاہیے اللہ کو کرنا چاہیے اعلام کیا ہوگا میرے بندے میرے سامنے سندہ کر اب میرے پیارے دوستو جو لوگ دنیا میں مسجدوں میں آتے تھے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے جو لوگ مسجد کو آباد کرتے تھے اللہ کی طرف سے اعلام ہوگا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میرے بندے میرے سامنے سندہ کر تمام کے تمام لوگ سزدے میں گر جائیں گے تمام کے تمام لوگ سزدہ کریں گے ابھی اُن کا سزدہ مکمل ہوا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے فزشتوں یہ تو میرے پیارے بندے ہیں یہ تو میرے چہیدے بندے ہیں یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں اُن سے محبت کرنے والا ہوں ان تمام کو جنت و الفردوس میں پہنچا دو اللہ ایسی کامیابی کی خوش مبری دے گا اس طرح کیا خوشی ہوگی جس وقت کوئی کسی کا سہارہ نہ بنے اس وقت برگردگار آدم کی طرف سے اعلان ہو جائے جاؤ میرے بندوں کو جنت کے حوالے کر دو لیکن میرے پیارے دوستو ہم قرآن کریم کا اون تیسوا پراہ اٹھائے تو قرآن کریم میں کیا کرنا ہے یو ویو شفوان ساقین ویدعون انہ السجود فلا یستدعون خوشیتا ابسارہم ترحقون ذمنا وقد کابو یدعون الیس سجود وہ لوگ جو دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے تھے وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ جو مسجدوں سے جھوڑ رہتے تھے قیامت کے میدان میں ان کو بھی اعلان ہوگا کہ میرے بندوں میرے سامنے میرے بندوں میرے سامنے سجدہ کرو اب وہ لوگ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے بولو سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے ٹرائی کریں گے کیا کریں گے ٹرائی کریں گے کوشش کریں گے لیکن وہ سجدہ کرنا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکیں گے کیوں؟ اللہ نے ان کی کمر میں لوہے کو ٹھوک دیا ہو لوہے کو موڑنا چاہو تو موڑ سکتے ہیں ارے بولو موڑ سکتے ہیں آپ کیا موڑتا ہے لوہا نہیں موڑتا ہے آپ کہیں گے کہا اول عالمین ہم تو تیرے سامنے سردہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں اس لکھے تو انہیں تو ہماری کمر کو لوہے کی طرح بنا دیا ہے ٹائپ کر دیا ہے شک کر دیا ہے خوشیہ تک اب ساروں ترہبوں دلہ زلط کسی دبردست ہوگی اس وقت کتنی دبردست رسمائی ہوگی اللہ فرمائے کہ میرے بندے جھوٹ بولتا ہے وَقَدْكَانُوْيُدْعَوْ لَيَا السُجَوْدِ وَاُقْسَانِ بُول میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں تقدرستہ بنایا تھا تیری کمر میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا تیری کمر میں کوئی رکاؤ نہیں تھا موزن کی آواز تیرے کاروں میں دن میں پانچ مرتبہ آیا کرتی تھی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اشہد أن لا اenchا ہے اللہ اشہد أن لا لا ilہہ ہے اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حائی معلloe السلام حgaslış سلام حیعا لانبلاء حگا لانبلاء اللہ プ Kellان اللہ ہو اکبر لا اله الا اللہ تو موزید کی آواز کو دل میں پانچ مردبہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سنتا تھا دکان پر بیٹھ کر سنتا تھا بازار میں بیٹھ کر سنتا تھا اس طرح تو نے موزید کی آواز کی طرف ایک بھی مردبہ توجہ نہیں دی ایک بھی مردبہ دیکھ قدم مزید کی طرف نہیں چلے ہر وقت تو مزید سے دور رہا ہے آج مجھے تیرے سردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کو ہوں گا ہوں گا ان تمام کو اوندھے گسید کر جہنم کے آخری طبطے میں فینڈو اللہ ہم سب کی عفض فرمائے دیکھ کرو انشاءاللہ نماز کی پوری پوری پربندی کریں گے